ادف تھاکنے پر شندے کا پلٹ وار پولے تیر کمان کا چند شوازی مہراز کے آشروات سے ملا مہراز کے مقمندری اکنات شندے نے شفصینہ کا نام اور چناؤچن ملنے کے بعد پہلی بار اس مدے پر کھل کر اپنی بات رکھی ہے انہوں نے ایک ایک اکرم کے دوران کہا کہ شفصینہ کی ان کے دھرے کو تیر کمان کا چند چھترپتی شوازی مہراز کے آشروات کی وجہ سے ملا ہے کینڈری گرہ منترے امیت شاہ دوارہ پورے میں شوازی مہراز کے جیور پر آدھاری تیر ایک ٹھیم پارک شفص ویسٹری کے پہلے چرن کے اوٹ گارڈن کے دوران شندے نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ ہم شفص ویسٹری پریوجنا کے لئے کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے امیت شاہ آج یہاں ہے اور آپ میں سے کئی لوگ ان نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ شوازی مہراز کے پرم بھکت ہے انہوں نے مرادہ شاہ سکو اور شوازی مہراز کے بارے میں بہت ادھیان کیا ہے یہ ایک پستک بھی لکھ رہے ہیں جو جلد ہی پرکاشت ہوگی گوجلہ کے نرواشن آیوگ نے شکروار کو مخمتری شندے کے نردت والے سمو کو شفصینا نام اور اس کا چناؤ چند تیر کمان آونٹیت کیا تھا اس کے بعد صحیح مہراز کے پرم بھکت ہے اور شفصینا ادھف بالت صاحب کے نیتا ادھف تھاکرے نے بھاٹ پا اور ایک نات شندے پر زبانی حملے ساری رکھے ہیں اسی پر پلٹوار کرتے ہوئے شندے نے اتر پردیش کے آگرہ میرا اویوار کو ایک ارنے کارکر میں کہا کہ شفصینا کے ان کے دھرے کو تیر کمان چناؤ چن آونٹیت کرنے کا نرواشن آئیو کا فیصلہ سچائی کی جیت ہے اس میں پہلے شندے نے بتایا تھا کہ کندرے گریہ منتری امیت شاہ نے ان سے کہا تھا کہ وہ ہر قدم پر چٹان کی طرح ان کے پیچھے کھرے رہیں گے اور شاہ نے وہی کیا بھی